بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوشحام دید سندھ پولیس بھرتی فور ایٹی اور فور نائنٹی پروجیکٹ میں جن امیدواروں نے فور نائنٹی سپیشل پولیس فورس کا پروجیکٹ تھا جس کے اندر پورے سندھ سے اپلائی کیا جا سکتا تھا اور فور ایٹی والوں میں جو یہ صرف کرانچی رینج والے اپلائے کر سکتے تھے تو جن کا انیلیجیبل اسٹیٹس آگیا ان تمام امیدواروں کے لیے بہت ہی انفورمیٹیو ہے یہ تو آپ نے سننا ہے سمجھنا ہے اس کے اندر میں مکمل آپ کو تفصیلات بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک میرے چینل کے طور پورے پاکستان میں آنے والی جوبز کی معلومات اور جو ہے پولیس کی جوبز کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کافی سارے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہا جا رہا ہوگا کہ پی ٹی ایس کونٹیکٹ فارم بھریں تو بھائی کونٹیکٹ فارم آپ لوگ لازمی بھریں لیکن اس سے پہلے آپ کا کونسپٹ کیلئر ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بھائی جن امیدواروں کی آور ایج کا اسٹیٹس آ رہا ہے لکھا ہوا آور ایج تو بھائی وہ تو کلیم نہیں کر سکتے وہ اگر فارم بھر کے فل بھی کر دیں تو ان کا جواب نہیں آنا ان کے کونٹیکٹ فارم کا کوئی رسپونس نہیں دے گی پی ٹی ایس کیونکہ آپ کی ایج ہو گئی آور اٹھائیس سال اس میں اپلائے کرنے کی آخری دیٹ اٹھائیس سال والے جو ہے جن کی ایج ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے تھے وہ بھی اس کے اندر اندر اس سے اوپر والے اپلائے نہیں کر سکتے تھے تو ایک بات تو کیلئر ہو گئی جو آور ایج ہیں وہ جو ہے کونٹیکٹ فارم بھریں گے بھی تو ان کو رسپونس نہیں آئے گا سیکنڈ نمبر پہ بات آتی ہے کہ بھائی کرانچی رینج مثال کے طور پہ کرانچی رینج والے تھے جنہوں نے دونوں میں اپلائے کہتا ہے ایس پی ایف میں بھی کرانچی رینج میں بھی اب کافی سارے ایسے ہوں گے جن کا ایس پی ایف میں ایکسیپٹ ہو گیا ہوگا کرانچی رینج میں ایکسیپٹ نہیں ہوا ہوگا تو بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب چلان آپ جو کوپی بیشنے تو وہ میس ہو جاتا ہے تو وہ فارم بھریں لازمی بھریں اور وہ ای میل بھی کریں ای میل کیا کریں وہ جو اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی میرے چینل پر نظر رکھی ہوگی تو میں نے اپنے چینل میں آپ کو جب آپ لوگ فارم بھر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فارم کی بھی کوپی کرنی ہے اور پی ٹی ایس کا جو چلان ہے جو بینگ میں آپ نے پیٹ کے اس کی بھی کوپی رکھنی ہے اگر آپ نے وہ کوپی رکھی ہوئی ہے تو میل کریں اور جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس کا ریسپونس ملے گا اور آپ جو ہے اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کا بھی سکرین شوٹ لے کے ساتھ اٹیج کریں اگر اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کا چلان نہیں ملا ہے یا آپ کا چلان میسے جو بھی ہے تو اگر وہ بیج دیں گے تو چانسید ہیں کہ وہ آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے اس کے بعد کافی سارے کینڈیڈیٹس کا آ رہا ہوگا نادرہ کوپی نوٹ نادرہ سین آئی سی کوپی نوٹ اٹیج نادرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر پی ٹی ایس کا چلان ہے وہ نہیں بھیجا تو بھائی واپس یہی بات بلوں گا اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ نے میرے ویڈیوز کو فولو کیا ہوگا تو آپ نے چلان کی بھی کوپی کی ہوئی ہوگی اور جو ہے اپنے جو اپلیکیشن فارم ہے اس کی بھی تو بھائی آپ ایسا کریں نائی سی کے ساتھ اپنے چلان کی اٹیجمنٹ بنایا ہے ای میل بھی کر دیں کونٹیکٹ فارم بھی بھڑ دیں اس کے بعد کافی سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہوں گے جن کی آور ایج بھی نہیں ہوگی ایج بھی ان کی صحیح ہوگی اور جو ہے ان کی تمام تر چیزیں بھی صحیح ہوں گے لیکن اسٹیٹس ریکورڈ نوٹ فاؤنڈ آ رہا ہوگا انیلیجیبل آ رہا ہوگا تو بھائی وہ پی ٹی ایس کا کونٹیکٹ فارم بھریں اور ای میل بھی کریں کونٹیکٹ فارم بھریں گے کس طرح تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی ایس کونٹیکٹ فارم لکھا ہوا آ رہا ہے آپ لوگوں کی سکرین پر یہ فارم آپ کو ملے گا جب آپ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے سب سے ٹوپ پر لکھا ہوا آ رہا ہے پی ٹی ایس کونٹیکٹ فارم اس کو آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ فارم آپ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا اس میں کرنا کیا ہے سبجیکٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا انفورمیشن نہیں آپ نے کرنا ہے انکوئیری سبجیکٹ کٹیگری تو بھئی آپ نے کیا کرنا ہے ری سیٹیفیکیشن کریکشن ٹیسٹ کنڈیکشن ریزلٹ تو ری سیٹیفیکیشن کریکشن کریں گے اپنا نام لکھیں گے فادر کا نام سین آئی سی ریفرنس نمبر فوم نمبر رول نمبر تو بھئی ریفرنس نمبر اگر آپ کا 490 پروجیکٹ ہے تو 490 480 ہے تو 480 پروجیکٹ نمبر لکھ دیں گے ایمیل ایڈرس لکھیں گے اپنا کونٹیکٹ نمبر پوستل ایڈرس پروجیکٹ نیم اینڈ کورڈ تو بھئی پروجیکٹ نیم کیا تھا آپ کا 490 تھا 480 تھا وہ لکھ دیں گے پوست اپلائیڈ کونسکیبل ڈسکرپشن آپ نے لکھنا ہے بھئی آپ کا ریزن کیا آپ نے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ سبمنٹ بٹن will appear automatically once you will complete your contact form جیسے آپ فارم کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو سبمنٹ بٹن مل جائے گا یہ اس کا طریقہ کار ہے دوسرا ایک اور طریقہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں info at the ret pts.gov.p کے جب کریں گے تو آپ کو ای میل پہ لے کے جائے گا آپ نے جس جی جی میل سے ای میل کرنی ہے یا یاہو سے کرنی ہے آپ نے ادھر جانا ہے ایک اٹیچمنٹ بنانی ہے تو بھئی یہ جو چیز ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جن کا لکھا ہوا آ رہا ہے cnic miss یا bank deposit چلان جو ہوتا ہے pts کا وہ میس ہے وہ اٹیچمنٹ بنائیں کوپی اگر آپ کے پاس ہے کوپی کی ہوئی ہے اس کی picture لیں اٹیچمنٹ بنائیں لکھیں اور جو ہے send کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا فارم جو ہے accept ہو جائے گا status eligible آ جائے گا آپ کو response بھی آ جائے گا امید کرتا ہوں آپ کا concept clear ہوا ہوگا بھئی چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ لوگوں تک میرے چینل کے طور تمام تر جوبز کی معلومات اور جو ہے پولیس کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے مزید نیو معلومات کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ